امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو ڈی وی ایم کی سکوپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ڈی وی ایم کی ایڈمیشن ابھی بھی اوپن ہے جو سٹوڈنٹس ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ان کا میرٹ جو ہے وہ نہیں بن سکا کسی بھی صورت کے اندر ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا یا ان کے نمبرز وغیرہ کم آئی ہیں آج ان کے لئے بیسٹ موقع ہے ابھی بھی اپنا ڈی وی ایم کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم کر لیں آج ہم ڈی وی ایم کا سکوپ اور ڈی وی ایم کا پروسیجر اس کے ساتھ میرے لسٹیں اور اس کے ساتھ آن لین اپلائی کا طریقہ کار اور ڈیفرنٹ یونیورسٹیز وغیرہ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز وغیرہ جنہوں نے ایڈمیشن ابھی بھی اوپن کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں اور اپنے ایڈمیشن کو جو ہے وہ سیکیور بنا سکتی ہیں صرف اور صرف انسان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایم بی بیس نہیں ہے ایم بی بیس سے ہٹ کے سیونٹی ایٹ شعبے ایسی ہیں میڈیکل فیلڈ کے جہاں پہ سٹوڈنٹس اپنا ایڈمیشن کنفرم کر کے اپنے فیوچر کو جو ہے وہ سیکیور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا امیدی کا کبھی بھی آپ لوگوں نے شکار نہیں ہونا دنیا قائم ہے اس طرح سے اپنی امید لگا کے اپنے کسی بھی شعبے کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر کے اپنے فیوچر کو جو ہے وہ سیکیور بنا سکتے ہیں آج کا ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف ڈی وی ایم کے اوپر ہے کون کون سی یونیورسٹی جو ہے وہ اس بار بھی سپتمبر اور اکتوبر کے اندر ایڈمیشن اوپن کیا ہوئے ہیں اور ان کی لاسٹیٹ کیا ہے ان کا اپلائی کا طریقہ کیا ہے آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کو جانیں گے کہ کس طرح سے اپنے اپلائی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں چلتے ہم لیپٹاپ کی سکرین پر لیٹس گو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لیپٹاپ کی سکرین پر آ چکے ہیں ڈاکٹر آف ویٹرنری ڈی وی ایم جوب اپرچونٹیز کی سب سے پہلے اگر ہم بات کی جائے تو اس کے اندر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی کون کون سی چوب ہوتی ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ انیمال دپارٹمنٹ پولیٹری فارم آف انیمال فارم ڈیری فارم شیپ اور گوڈ فارم ریس کلپ پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہسپٹل اور کلینک ویلوائیف اور سکولر زولوجیقل اور فاری پارس آرمی امپلویر ویٹرنری they can also take up the private practice private practice کون سی ہوتی ہے teaching agriculture development banks and biological production and breed improving units اس کے بعد world life and zoological and فاری پارس یہاں پہ نیچے آجائیں یہاں پہ biological production and breed disease of diagnostic ribaltry pet clinical plus veterinary hospital poultry and livestock extension research and development world life protecting NGO اور zoop world pharmaceutical industry یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں different department ہے جو کہ ڈی وی ایم کے شعبے ہیں government and private sector آپ لوگ نے ہرگیز ویٹ نہیں کرنا ایم بی بی ایس کا کیونکہ اس کے اندر میریٹ بہت جیدہ طف ہوتا ہے اس کے اس سے ہٹ کے بہت جیدہ ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آپ لوگ جا کے اپنے فیوچر کو جو ہے وہ سیٹور بنا سکتے ہیں اگر ہم ڈی وی ایم کے نیچسٹ ہم بات کریں فردر ایڈیوکیشن آف اپورچونٹیز اس کے بعد آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایمی سی ویٹرنری پروس سرجری اینڈ ریڈیالوجی اے ایچ بی ویٹرنری ایناٹمی اینڈ ہیسٹری اینیمال بایو کیمیسٹی اینیمال بایو ٹیکنالوجی اینیمال بریڈنگ جنریٹنگ اینیمال جنریٹنگ اینیمال نیوٹریشن بایو سٹیٹک یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں شعبے ایسے ہیں جہاں پہ آگے فردر جائے وہ اپنی اپلائی کر کے نیکسٹ جیسے ہم بی ایس ایم ایس ایم فل پی ایچ ڈی جیسے کرتے ہیں اس طرح سے ڈی وی ایم کرنے کے بعد یہ الگ سے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا ایک سپیشلسٹ بن سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں لارج سٹاک ایکنومکس لارج سٹاک پروڈکشن لارج سٹاک پروڈکٹس ٹیکنالوجی پولٹری سینس ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے شعبے یہاں پہ دکھائے گئے ہیں آپ لوگ ایک ایک کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویٹرنری آف میڈیسن میکرو بیالوجی فارما سیٹی پیتھالوجی ٹیکسانومی فیزیالوجی میڈیسن پبلک ہیلتھ سرجری انڈو جیالوجی ویٹرنری ویلڈ لائف یہاں پہ نیکسٹ جو آپ لوگوں کو دکھائے گئے ہیں جو کہ ڈی بیم کرنے کے بعد بھی آگے ان کے اندر جو ہے وہ سپیشلسٹ بن سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر آف ویٹرنری کون کون سے ایڈیویشن جو ہے وہ اوپن ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں وہ یہاں پہ دکھائے گئے ہیں اور ان کی فیش کی بات کریں گے اس کو تھوڑا سا زون کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تاپ آف ریٹرنری میڈیکل دی بی ایم فائل یور پروگرام سمیسٹر ایڈمیشن اویلیبل ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سندھ انگری کلچر یونیورسٹی پبلک سیکٹر ہے جو کہ فیفٹین سبتمبر دوزار تیس اس کی لاسٹ ایٹ ہے اور اس کی سمیسٹر فیش آپ لوگوں کو دکھائی گیا اکتیس ہزار نو سو سنتیس ہزار چار سو سیلپ پہ اور پانچ لاکھ کے قریب فارسند ان چھ لاکھ انسٹالمنٹ کے طور پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الیجیبیلیٹی کریٹیری کے نائنٹی تری پرسند پلس ٹونٹی فائی سند رولر اربن اریاز ایف 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 راوی کیمپس پتوکی یواز کا کیمپس ہے یہ پبلک کیمپس ہے پبلک سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر ہے تیس سپتمبر دولار ٹیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اور پر سیمیسٹر اس کی فیفٹی ٹو ہنڈر روپیس اس کی پر سیمیسٹر فیس ہے ایف 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 پاس میڈر فرمولا ستر فیصد اور تیس فیصد میڈر کو جو ہے جو بھی ہوئی ہے اس کے بعد خان باہ دین چودی مشتاق احمد کالج آف ایٹرنری اینڈ اینیوال سائنسز نارو وال کے اندر ہے یہ ایک پبلک سیکٹر ہے تیس سپتمبر اس کی لاس ڈیٹ ہے اور اس کی پر سیمیسٹر فیس فیفٹی تو دوز جیسے بابا نظار دو سو اوپر والے کی ہے نیچ والے کی ویسے کی ویسے ہے تین خاص سیم ہے یہ پبلک سیکٹر ہے تیس سپتمبر اس کی لاس ٹیٹ ہے اس کی بابا نظار دو سو پر سمیسٹر فیس ہے اور اس کی یہاں پہ لیجی بیٹی کری بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریفا کالے جاؤں ویٹرنری سائنسز لاہور کے اندر یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اور سکسٹین سبتمبر دوزار تیس اس کی لاس ٹیٹ ہے اور مورننگ کی فیس جو ہے وہ ڈیڑھ لاک کے قریب ہے اور ایوننگ کی ایک لاک نوی ہزار فیس ہے اور یہاں پہ الیجی بیٹی کریٹریہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے لاس پہ ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے بائیس سبتمبر دوزار تیس اس کی لاس لیٹ ہے اور یہاں پہ اس کا فیس کا شیڈول جو وہ مینچن نہیں کیا گیا ایف اوپن کے ہو ہے اور اس کی دی بی ایم کے ایڈ اوپن ہے اور اس کی لاس ایر جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریفا کالیج دیفرن دیپارٹمنٹ دیفرن یونیورسٹی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ریفا کالیج آف ویٹرنری گلتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف اینیوال سائنس کالیج آف ویٹرنری اور اس کے بعد ریفا انٹرنیشن یونیورسٹی لاہور یہ بھی ایڈمیشن اوپن کی ہو ہے خان باودین یہاں میں پہلے بھی بتایا یونیورسٹی اوپر فیفٹین سپتمبر سے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو دوبارہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اگر کسی کے اندر اپلائی کرتے ہیں جیسے فار ایزمپل میں کہہ دیتا ہوں کہ ان کے اندر یونیورسٹی کے اندر آپ لوگ جو اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بھی ڈی وی ایم کی ڈی باقی ہے فار ایزمپل ہم کسی ایک یونیورسٹی کو اوپن کرتے ہیں جیسے ملکان یونیورسٹی آپ سائنس ان ٹکنالوجی ہے اس کو ہم سمپل اوپن کریں گے جیسے اوپن کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ اوپن یہاں پہ ایڈمیشن فال آن اپلائی کے لئے www.multan.edu.pk جیسے اس ویب شائٹ کو اوپن کریں گے اپنے اپلائی جوہاں آپ لوگ خود کر سکیں گے آج کا ہمارا پروسیجر صرف دی وی ایم کے اوپر تھا پنجاب کے اندر خیفر وقتون خان کے اندر ہم جگہ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ایڈمیشن کو سیکیور بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جوہاں اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے کوئی کیوریز ہے یا کوئی کوششن ہے اس کے ریلیٹیڈ بھی آپ لوگ کمنٹ باکس کے اندر لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے فری ہوں گا آپ کو لازمی ریپلائی کر دوں گا اوکی اللہ حافظ اپنا خیار ریپلائی